کولیج اساتحزہ دوسرے روز بھی مول روڈ پر موجود ہیں مطالبات کے لیے تحال کوئی نہ آیا مطاہرین کا پنجاب حکومت اور محکمہ ہائر ایڈیوکیشن سے شکوا مطالبات کی منظوری تک احتجات جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہماری نمائدہ ندیم بلوج سے جو کہ وہاں موجود ہیں ندیم بلوج بتائے گا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں اب اساتحزہ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا بلکل میں اس وقت مال لوڈ چیرنگ کراس پر موجود ہوں جہاں پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن کی جانب سے یہاں پر احتجاجی درنہ جو ہے وہ دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے کل سے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن میں آپ کو پہلے یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ انیس مارچ کو جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ سیول سیکیڈیریٹ کے بار ایک علامتی درنہ دیا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا کہ 26 مارچ تک اگر ان لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو یہ لوگ جو ہے مال لوڈ چیرنگ کراس پر اپنا احتجاجی درنہ دیں گے کل سے یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ابھی تک ان کے مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے گے اور صرف ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کے پی کے میں جو ہے وہ پانچ درجاتی جو فارمولہ ہے اس کا عمل اس پر عمل درامو جو ہے وہ یہاں پر پنجاب میں بھی ہو اس کے علاوہ جو پی پروموشن ہے اور اس کے علاوہ جو سروس سٹرچر ہے اس میں بھی تبدیلی لائی جائیں دوسری جانب یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کے وقفے وقفے سے یہاں پر آ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں درنے میں جو ہے اساتذہ کی کثیر تعداد جو ہے وہ بھی بڑھتی چلی جاری ہے میرے ساتھ بھی مظاہرین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کب تک یہ لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں گے اور کیا مزید ان کے جو ہے وہ لائی عمل ان لوگوں کا ہوگا سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کب تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے کوئی مذاکرات کے لیے آپ کے پاس آیا کہ نہیں آیا اور کیا آغلا لائی عمل ہے آپ لوگوں کا بسم اللہ الرحمنی ہماری ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑی کلیر ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو پہلے ڈیسائیڈ تھیں بعد میں انہوں نے پی پروٹیکشن لے کے واپس لے لی ہے اور اب یہ ہر بندے کی تنہا میں سے جو کٹوتیاں ہو رہی ہیں ایک تو اس کے بند کرنے کا یعنی جو پی پروٹیکشن اس کا نوٹفکیشن جاری کریں جب تک نوٹفائی نہیں کرتے پان کر جاتی فارمولے کو یا ہماری ڈیمانڈز کو اور مذاکرات کے لیے منسٹر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ا اختیار منسٹر ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 26 کی نوبت نہیں آئے گی آپ نے اپنے مطالبات تو بتا دیئے آپ لوگ یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بھی سوست روی کا شکار ہو چکا ہے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی مجھے بلکل اچھی طرح اندازہ ہے گورنمنٹ اس نہج تک ہمیں لے کر آئی ہے یہ چوتھا دھرنا ہے اور ہمیں بڑی اچھی طرح احساس آئی ہے یہ نوٹفکیشن لے کر آئیں ہم یہ سارا کچھ سمیٹ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم پڑھانے والے لوگ ہیں ہم بلکل یہ نہیں چاہتے تھے لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے جی بلکل ان کے جانب سے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کا حساس ہے اگر حکومت ہمارے مطالبات آج ہی منظور کر لیتی ہے تو ہم جو ہے اپنا دھرنا ختم کر دیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار لولی پاپ جو ہے وہ نہیں چلے گا جب تک ہمیں نوٹفکیشن نہیں دیا جاتا ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں گے تب تک اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ندیم بروچ آپ ہمیں آگاہ کر